آج میں آپ کو شیو مہا پران کا ایک ایسا اپائے بتانے جا رہا ہوں جس کو شیو راتری کی رات میں کرنا چاہیے کہتے ہیں شیو راتری کی رات میں کسی شیو مندر میں دیپک جلانا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اتن تشب مانا جاتا ہے اور شیو پران کے انشار کبیر دیو نے اپنے پورو جنم میں رات کے سمیں شیولنگ کے پاس روشنی کی تھی جس کا رن انہیں اگلے جنم میں دیوتاؤں کا کوسہ ادیچ بنا دیا گیا تھا کہتے ہیں یدی آپ بھی شیولنگ کے پاس اسی پرکار دیا جلاتے ہیں تو ماتا لچمی کی کرپا ہوتی ہے اور دھن پرابطی ہوتی ہے شیو مہا پران کا یا اپائے اتن تھی شرل اور اتن تھی پرباوی ہے کہتے ہیں کہ رات میں ایسا کرنے سے بھگوان شیو اتن پرسند ہوتے ہیں اور ماتا لچمی کا پرباو اس وقت کے اوپر شروع ہو جاتا ہے جس پرکار آپ ون میں روتے ہیں وہ نرثک مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا لیکن یدی آپ یا اپائے کرتے ہیں تو اتی سیگر آپ کو دھن پرابطی ہوتی ہے اور ماتا پاروتی کے ساتھ ساتھ بھگوان شیو کی بھی اپار کرپا پرابط ہوتی ہے دھنوا دوستوں بنے رہے دیو دریشت کے ساتھ دیکھتے رہے روچک جان کریبرے ویڈیو اور ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی